اور سننی جیئے یہ ایسے پاک ہوئے ہیں کہ پاک بھی ہیں اور جو ان سے لگ جائے وہ بھی پاک ہو جائے لیکن ایک تاہیر ہے ایک متاہیر ہوتا ہے ایک مسئلہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو آپ کے موسکتا کام آئے کہ ایک پانی ہوتا ہے تاہیر اور ایک پانی ہوتا ہے متحدر جو پانی تاہیر ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر کسی نے وضو کیا اور وضو کا کیا ہوا پانی غصالہ اس سے کہتے ہیں وہ پانی زمین پر اگر گرے اس کی چین آپ کو پڑ گئے وہ پانی پاک کو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے آپ اپنے کسی پیر سے بڑی یقینت و محبت رکھتے ہو آج کو ہمارا یہ یہاں لوگیاں اللہ ماشاءاللہ دیکھئے میں کسی خاص پیر پر کمنٹ نہیں کرتا ہوں ایک کو میں خود پیر ہوں اور اگر کمنٹ کر رہا ہوں ایک کو میں خود پر کمنٹ کر رہا ہوں لیکن یہ ایک بلاغ چل پڑی ہے کہ جتنا شاید پیر کا ہم نام لیتے ہیں جتنا اللہ اس کے رسول کا بھی نام لیتے ہیں یاد رکھیں پیر آپ سے اپنی پوجہ کروانے نہیں آئے پیر تو اللہ کی پوجہ کروانا چاہتے ہیں یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم نے اللہ کی پوجہ چھوڑ دی پیروں کی پرستش کرتے شروع کرتے ہیں پیروں کا ہی ہم نے تاثیہ بنا دیا ہے پیروں ان کی پرستش کرتے ہیں آپ اپنے پیروں سے کتنی کی اقلت رکھتے ہیں پیر وضو کر رہے ہوں وضو کا غسالہ آپ کسی برطن میں گر رہا ہو برطن میں گر رہا ہو عقیدت و محبت میں آپ کسی اپیر تو سکتے ہیں لیکن عقیدت و محبت میں اس پانی سے وضو کریں تو وضو نہیں ہو سکتا وضو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ وضو کیا ہے اب جو وضو آپ نے کر گیا ہے تو وہ غسالہ ہو گیا ہے تاہر ہے پاک ہے لیکن وہ پانی پاک کرنے والا نہیں ہے پاک ہے جو بھی آپ نے کوئی غسطی مولنی فتوہ نہیں لگائے گا لیکن اب آپ وضو جب کریں گے تو وضو آپ کا نہیں مانا جائے جا جائے گا کہ ایسے پانی سے وضو کرو جس سے وضو نہ کیا گیا ہو اور جس سے وضو نہ کیا جائے وہ تاہر بھی ہے متاہر بھی ہے بات سمجھ میں آگئے گا کہ تاہیر کیا ہے وہ تاہیر کیا ہے پاک کیا ہے اور پاک کرنے والا کیا ہے سرو دنیا میں کوئی کتنی بڑی شخصیت ہو کوئی بلندو بالا کتنی بڑی شخصیت ہو لیکن اس بات کی کارنٹی نہیں دیا سکتی کہ وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے لیکن خاندان اہلیت ہے جس کا رسول سے تعلق ہے جس کا نبی کے گھر والوں سے تعلق ہے اس کی گارنٹی بھی جا سکتی ہے کہ وہ خود بھی پاک ہے اور جو اس سے لگ جائے وہ بھی پاک ہو جائے جس کا تعلق اس سے ہو جائے وہ بھی پاک ہو جائے ابھی وہ ہے کہ جو خود بھی پاک ہے جو علی والا ہو جائے وہ بھی پاک ہے حسن خود بھی پاک ہے جو حسن والا ہو جائے وہ بھی پاک ہو جائے حسین کی خود بھی پاک ہے حسین کی جس کی نسبت ہو جائے وہ بھی پاک ہو جائے فاطمہ خود بھی پاک ہے اور فاطمہ کی محبت کی شما جس دل میں روشن ہو جائے وہ دل بھی پاک ہو جائے یہ اہرِ دائب کا قطبہ کسی مفی نے نہیں دیا ہے قرآن نے دیا ہے اللہ نے یہ ایسا پاک کر دیا ہے اور نبی نے ان چار تن کو اپنے ایک تن سے لگایا تو پنیتن بنا کچھ لوگ آج کہتے ہیں پنیتن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ شاید یہ پنیتن شیعوں کا دیا ہوا لقب ہے شیعوں کا دیا ہوا لقب ہے اس خام خیالی میں نہ رہیں یہ کسی شیعوں وغیرہ کا دیا ہوا لقب نہیں ہے حقیقت تو یہ حدیث کا دیا ہوا لقب ہے حدیث کا دیا ہوا خطاب ہے کہ مصطفیٰ کے ایک تن سے علی فاطمہ حسن حسین کے چار تن لگے وہ پن جتن بن گئے وہ پن جتن بن گئے یہ علی فاطمہ حسن حسین کی شاید ہے کہ آگے حسین تسکرہ حسین لیکن حسین کیا کیا اس وقت تک کمپلیٹ ہو سکتی ہے کہ جب تک کہ ان کے بابا جان علی کا ذکر نہ ہو جب تک کہ ان کی والدہ فاطمہ کا ذکر نہ ہو جب تک کہ ان کے برادرے گرانی حفن کا تذکرہ نہ ہو حقیقت یہ ہے کہ حسین کی یاد کا جشن نہیں مکمل نہیں ہو سکتا اور حسین کا تذکرہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا کہ جب تک ان پیرو کا تذکرہ نہ ہو جائے اس لیے اجمالن مختصرہ میں ہر طرف میں آ رہا ہوں آئیے سب سے مولا علی شیر خدا کی طرف ہم آتے ہیں بلا شبہ وہ چوتھے خلیفہ ہیں چوتھے خلیفہ ہیں پہلے خلیفہ سیدن ابو بکر دوسرے خلیفہ حضرت عمر دوسرے خلیفہ حضرت عثمان چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا وہ اس لیے کہ نبی جگہ پر سب سے پہلے ابو بکر رہے تھے اس کے بعد عمر بیٹھے اس کے بعد عثمان بیٹھے پھر علی بیٹھے اس اعتبار سے تو زیرا شبہ علی کا نمبر چوتھا ہے لیکن بعد اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو علی کی شان نیرالی نظر آئے گی علی کی شان ملفری بنظر آئے گی یعنی صحابہ کی جہاں جکہ نظر آئیں گے کیونکہ وہ علی ہیں وہ علی ہیں کہ جن کے گھر میں نبی پر آمان چڑھے ہیں علی وہ ہیں کہ جن کے گھر میں نبی کی پرورش ہوئی ہے آپ نے پڑا ہوگا علماء کی زبانی سنا ہوگا کہ ہمارے آپ کے ساری کائنات کی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دادا حضرت عبدالطلیب کا جب اتقال ہوا تو رخصت ہوتے وقت جاتے جاتے وقت آپ نے اپنے بیٹے عبدالطلیب کو بنایا کہا بیٹا یہ عبداللہ کی نشانی ہے یہ عبداللہ کا لخت جگر ہے یہ میرے آنکھوں کا نور دل کا سرور ہے بیٹا تو اس کا سگا چچا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میرے چاندے کے بعد اس سے زیادہ کوئی دوسرا تھے اس کا خیال اس سے زیادہ کوئی دوسرا رکھتا ہے اور حضور کا ہاتھ حضرت عبدالطلیب کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے سیدنا عبدالطلیب نے جو حضور کا ہاتھ پکڑا تھے اللہ کی قسم دنیا سے جاتے 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 ہاتھ چھوڑا نہیں ہے بظاہی ایمان میں تو اختلاف ہے حضرت عبدالطلیب کے ایمان میں کوئی اختلاف ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ محبت کا انہوں نے حق عدا کر دیا جو آنکھ روز اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہوں نے تھاما تھا وہ آخری سانس تک انہوں نے چھوڑا نہیں ہے وہ آخری سانس تک انہوں نے چھوڑا نہیں ہے گھر حضور علیہ السلام وقت ازمین کو لے کر آئے کوئی ماندار چخص نہیں تھے غریب تھے محنت و مزدونی کے بعد بھی کھانے کے لینے کا معاملہ ہوتا تھا کچیل ایام کے بچے زیادہ تھے بیمی کا نام فاطمہ بنت اصد تھا حضرت عبدالطلیب کی بیمی کا نام فاطمہ بنت اصد کرتے چلیں عزیزان مطرم تو میں عرض کر رہا تھا یہ دونوں شاور اور بھرکتے دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ برکتہ گھر میں آیا ہے بظاہر تو ہمیں اس کی پرورش کرنی تھی لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا گھر میں آیا ہے برکتوں نے ہمارے گھر کا دروازہ دیکھ لیا ہے رحمتوں کی چھماچم بارش ہو رہی ہے اور گھر ہرشان منور سے منور رہا کرتا ہے اب باقہ کشی کی موبت نہیں آیا کرتی رہتے ہیں یہی وجہ تھی کہ حضور گھر سے باہر ہی رہتے تھے تو حضرت عبدالطلیب کا عالم یہ ہوتا تھا کہ دسترخان بچھا کر کھانا رکھ کر حضور کا انتظار کرتے رہتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے چاہتے تھے کہ لقمہ اٹھا کر کھا لیں لیکن نہ ماں ہاتھ لگانے بھی تھی نہ باق ہاتھ لگانے دیتا رک جاؤ رک جاؤ محمد کو آنے دو رک جاؤ رک جاؤ میرے پیارے بیجے کو آنے دو رک جاؤ میرے لادلے لکھے جگر کو آنے دو اور جب حضور علیہ السلام کو تصمیم آجاتے تھے تو دونوں میاں بھی بڑے لاد کے ساتھ کہتے پیارے محمد اب تو کھانا تنابت کرو اب تو کھانا شروع کرو اور آبا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع کرتے تھے اور بھائے شاؤ کے ساتھ دونوں کھلاتے رہتے تھے اور کھاؤ اور کھاؤ یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بہن بھائیتوں کا خیال کرتے ہوئے ہاتھ کھہتے لیتے کہتے چکا جاؤں شیخم سیر ہو گیا اور جب 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 حضور کھا لیتے اور فرمائے حضور کھا لیتے جس جگہ سے حضور نے کھایا ہوتا تھا اس جگہ پر ہاتھ لگا کر حضرت ابو طالب بکھاتے فاطمہ بنتے اصد بکھاتی اور بچوں سے بھی کہتے تھے کہ اسی جگہ سے کھاؤ اس جگہ محمد کا برکت والا ہاتھ لگا ہوا ہے محمد کا برکت والا ہاتھ لگا ہوا ہے اور یاد رکھیں کہ اس وقت علی پیدا نہ ہو گئے تھے اس وقت علی پیدا نہ ہو گئے تھے اور پھر کچھ سالوں کے بعد فاطمہ بنتے اصد کی تیجھ میں مولا علی شیرِ خدا آگئے گے فاطمہ بنتے اصد کی خانے کعبہ کا تواف کر رہی ہے کہ ماں اند تواف کرتے ہیں بے دردے زد ہوا ہے وہ درد جو ملادت کے وقت عورتوں کو ہوا کرتا ہے جب یہ تقریب ہوئی تو بڑی پریشان ہوئی حضرت فاطمہ بنتے اصد کی خانے کعبہ کے دیوار سے ٹھیک لگا کر بیٹھ رہی ہے اور پھر اللہ ہی درس لو لگائی ہے کہا میرے مولا بڑی شدگی کا معاملہ ہے نہ کوئی آر ہے نہ کوئی پردہ ہے نہ کوئی ہجاب ہے ایسے میں ولادت کا یہ لمحہ ہے میں کروں تو کیا کروں جاؤں تو کہاں جاؤں کہ غیب تیابات آئیں اے پاطمہ بنتے اصد تیرے لیے کعبہ کے دیوار کو چاک کیا جاتا ہے کعبہ کے اندر داخی ہو جا اور معنی دیوارِ کعبہ پھٹھی ہے مولدے پاطمہ بنتے اصد اس حالت میں کعبہ کے اندر داخی ہوئی ہیں دیوار برابر ہوئی ہیں اور این کعبہ کے اندر حضرتِ مولد علی شیرِ خدا کی بلادت ہوئی ہے روئے زمین پر حلمہ فرماتے ہیں روئے زمین پر عمی کے علاوہ کسی کو یہ مقام و مرتبہ حافظ نہ ہوا کہ وہ پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہو اور شہید بھی اللہ کے گھر میں ہو کفیرہ میکتر نشو کی شہادت تکتا بلادت مقصد شہادت تکتا جانب مولا علی کو حافظ ہوئی ہے اور پھر چند دیروں کے بعد علی کو اپنی کو پر لے کر فاطمہ باہر مکنی ہے آئیے تو خاص یہ ہے کہ اب علی نے آنکھیں نہیں کھولی ہیں چند دیر ہو گئے ہیں آنکھیں نہیں کھولی ہیں آپ جانتے ہیں کہ بچے اگر آنکھ نہ کھولیں یا بچے ہوئے نہیں تو گھر والے رونا شروع کر دیں گھر والے رونا شروع کر دیں تو چنانچہ آپ گھر میں قرآن مجھ گیا قیدی ہو گئے علی آقین کھول تھے کہ معنی حضرت عبو طالب وہ اپنے شاندار اور اپنے برکت والے عظیم پیارے پیچے محمد کی آدھائی ساندھرا کوئی دیکھے تو سنگی میرا حدیجہ محمد کہاں ہے اسے کوئی خبر تو کرے کہ صورت حال یہ ہے بلہ آپ نے بتانے والوں میں سے کسی نے حجور کو خبر کی ہے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے حضرت عبو طالب نے علی کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا علی نبی کی گود میں آگئے ہیں عبو طالب نے علی کو نبی کی گود میں دے دیا ہے اور نبی نے جو ہی علی کو اپنی گود میں لیا جو ہی علی نے نبی کو اپنی گود میں لیا ہاں یہ ہوئی کہ علی نے پٹ سے آنکھیں کھول بھی اور نبی کے چہرے کو مسکراتے کے تکنے لگے ہیں نبی کے چہرے کو مسکراتے کے تکنے لگے ہیں ایک زمانے کے بعد نبی سے علی نے پوچھا تھا اے علی اکنی داخلی سے دونے آنکھیں کن کھولی تھی علی نے مسکراتے کے کہا تھا یا رسول اللہ دنیا میں آنے کے بعد میں سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا وہ چہرہ میں چاہتا تھا کہ نبی کا چہرہ ہو علی سب سے پہلے جس چہرے کو تکنہ چاہتا تھا وہ مصطفیٰ جان کے رحمت کے چہرے کو تکنہ چاہتا تھا یا رسول اللہ اس لیے میں آنکھیں بند کر کے انتظار کر رہا تھا وہ تکتہ ہے کہ کسی کے دل میں اعتراض پیدا ہو اور کسی کے ہلک ہلک یہ بات عظم نہ ہو سنو بہت حجب کی بات ہے یا کہ غنس آدم حضرت سیدنا شائر عبدالفادم زیلامی کی کرامتیں بیان کی جائے تو ہم ہر کرامت چاہے ہو گہی کیوں نہ ہو ہم اسے حضم کر جاتے ہیں لیکن علی کی کرامت ہمیں حضم نہیں ہوتی سنو یہ غنس آدم کون ہے وہ سے آدم کچھ بھی ہو وہ سے آدم کچھ بھی ہو لیکن یاد رکھو کہ وہ علی کے صدموں کی دھول ہیں علی کی اولاد بھی ہیں علی کے غلام بھی ہیں علی کی پشت سے ہیں علی کی کئی نصروں کے بعد حضرت سیدنا شائر پیدا ہوئے اور غنس آدم کی قرابت بڑھ پرشور ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی رمضان دل مبارک میں روزے سے تھے تو جب غنس آدم روزہ رکھ کر قیدہ ہو سکتے ہیں تو میرا علی دنیا میں آنے کے بعد نبی کے جہرے کی اوپر اپنے مکاہیں کیوں نہیں کھول سکتا ہے اپنی آنکھیں کوئی نہیں کیوں نہیں کھول سکتے ہیں یقیناً کیوں نہیں کھول سکتے ہیں